سویس لیگ سکینڈل میں سابق آئیس ہے چیف لیٹنینڈ جنرل اکتر عبد الرحمن کے علاوہ جس لیٹنینڈ جنرل کا نام آیا ہے وہ زاہد علی اکبر ہے جو کہ ماضی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرنے والی کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری سے بھی وابستہ رہے ہیں زاہد اکبر ریٹائرمنٹ کے بعد نہ صرف واپڑا کے چیرمن رہے بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی بنے نیب نے سال سن دوہزار میں ان کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسی رکھنے کے جرم میں ریفرنس دائر کیا تھا لیکن وہ ویرون ملک فرار ہو گئے پھر سال سن دوہزار پندرہ میں انہوں نے نیب کے ساتھ بیس کروڑ روپا کے عوض پلی بارگینڈ ڈیل کر لی اور یوں ان کے خلاف ریفرنس ختم کر دیا گیا سوزر لینڈ کے معروف بینک کریڈٹ سویز کے ڈیٹا کے مطابق لیپنین جنرل زاہد علی اکبر نے اپنے خلاف ہونے والی نیب تحقیقات کے آغاز پر ایک کمپنی اکاؤنٹ کھولا اور نیب کی جانب سے اپنے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کیا جانے کے ایک ماہ بعد ہی اسے بند کر دیا اکاؤنٹ بند ہونے سے چار ماہ قبل تک اس میں تقریباً گیارہ اشاریہ آٹھ میلین ڈالر محدود تھے تب نیب نے 77 ایسے فارن اکاؤنٹس و جائدادوں کا پتہ لگایا تھا جو نیب کے مطابق زاہد علی اکبر اور ان کے اہل خانہ کی ملکیت تھی تب نیب تفتیشکار یہ تو بتا رہے تھے کہ روٹائر جرنیل نے تحقیقات کے دوران اپنی کچھ جائدادیں فروغ کی تھی جو قانوناً جرم ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اسی دوران ایک بینک اکاؤنٹ کریڈٹ سویز میں کھول کر اس میں کروڑوں کی دولت چھپائی تھی یاد رہے کہ جنرل زاہد علی اکبر آرمی کی انجنیرنگ کورس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کوہوٹر ریسرچ لیبارٹری اور جی ایچ کیو کی تعمیرات کے شعبے کے سربراہ تھے بعد ازم وہ چیرمن وابڈا اور کرکٹیٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہے نیب نے انہیں سن 1985 میں اور اس کے بعد کمائی گئے مشکوک دولت پر پکڑا تھا جب ان کے نام پر درجنوں گھر اور تجارتی اور زرعی جائدادیں سامنے آئیں تھی پہلی خریداری انہوں نے سن 1969 میں بارہ کنال کا گھر سرور روڈ راولپنڈی میں خرید کرکی تب وہ فوج کے انجنیرنگ برانچ میں کیپٹنم رینک کے افسر تھے مجبوری طور پر نیب نے بتایا کہ ان کے پاس 26 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی احساس تھے اور نیب کا کہنا تھا کہ دولت ان کی آمدنی کے معلوم ذرائع میں شامل نہیں بینامی داروں کی جانب سے پیٹیشن دائر کیے جانے کے بعد ان کے احساسوں کی مالیت کم ہو کر 19 کروڑ 99 لاکھ روپے رہ گئے انہوں نے کریڈٹ سویس بینک میں سن 2004 میں اکاؤنٹ کھول اور 2006 میں بند کر دیا اب اس بینک کا ڈیٹا سامنے رکھا جائے تو نیب کی جانب سے بتائی گئی رقم انتہائی معمولی لگتی ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا کریڈ سویس میں ان کا صرف ایک ہی اکاؤنٹ تھا زاہد علی اکبر کے خلاف نیب تحقیقات سال سن 2000 میں شروع ہوئیں اور ریفرنس جولائے سن 2006 میں دائر ہوا لیکن تب تک روٹائٹ جنرل ملک سے فرار ہو چکے تھے احتساب دارت نے انہیں مفرور قرار دیا اور ان کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کیا گیا سن 2013 میں انہیں بوسنیاں سے گرفتار کیا گیا لیکن پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی حوالگی کا معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں برطانیہ بھیج دیا گیا کہا جاتا ہے کہ زاہد کے پاس برطانوی شہریت بھی تھی بعد ازا سال سن 2015 میں انہوں نے کرپچن کے الزامات کو قبول کیا اور پلی باغن کی درخواست دی جو سن 2016 میں منظور ہوئی چنانچہ صرف 20 کروڑ پہ جمع کروانے پر ان کے خلاف تمام الزامات ختم کیے گئے لیکن اب کریڈ سیز کے لیکھ ہونے والی ڈیٹا سے پتا چلا ہے کہ ان کے بیرون ملک بھی لاکھوں ڈالرز کے خفیہ آکاؤنٹس موجود تھے سابق کور کمانڈر راولپنڈی رہنے والے ریٹائر لیفٹنٹ جنرل زاہید علی اکبر پاکستان آرمی کی انجنئرنگ کور سے وابستہ تھے جو آرمی کے صدر دفتر یعنی جی ایچ کی راولپنڈی میں سیول تعمیرات کے نگران تھے بعد ازا وہ کھوٹر ریسیٹ لیوارٹریز میں معمول رہے جو سن 1970 میں ایٹم بم کے خفیہ پروگرام کی تیاری سے مطالق تحقیقہ صفحے اول کا ادارہ تھا صدر جنرل زاہ الحق نے انہیں میجر جنرل کے بعد لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل زاہ الحق کا رشتہ دار تھے اور دونوں جنرلوں کی دوسری نسل میں شادیاں اس رشتے کا باعث بنی تھی سن 1980 میں انہیں جنرل سیٹکوارٹر میں انجنئر انچیف کے عہدے پر تاجونات کیا گیا وہ کمانڈر ٹین کور کے علاوہ چیئرمن وابڈہ بھی رہے سن 1984 سے 1989 تک اس عہدے پر وہ آرزی تبادلے کے بنیاد پر مقرر ہوئے تھے انہوں نے دیفنس سائنس اینڈ انجنئرنگ آگنیزیشن کے سبراہی کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر میں بھی رہے ان کے سبراہی کے دور میں ہی پاکستان کی قومی ٹیم نے عمران خان کی قیادت میں سن 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا جنرل زیا الحق نے جنرل اکبر کو بھٹو کے قریبی حلقوں میں مطارف کروایا تھا جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وزیراعظم بھٹو نے آرمی چیف جنرل زیا سے بات کی کہ وہ ایک قابل انجنئرنگ منیجر تلاش کر کے دے اگر سن 1976 میں تب بطور بریگیڈیر کام کرنے والے راہید علی اکبر کی شہرت پاکستان آرمی کے سیول انجنئرنگ منصوبوں کے زمن میں تھی اور وہ اس لحاظ سے اچھی طرح جانے پہچانے جاتے تھے تبکہ آرمی چیف جنرل زیا نے انہیں رازداری سے جاری ایٹم بم پروگرام کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی اور انہیں کہا گیا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملے زاہید علی اکبر نے اس مکتر دھانچے کی تعمیر و تیاری میں قلیدی کردار ادا کیا جس پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فراہم کردہ سینٹی فیوجز استوار ہوئی جس کے ذریعے پاکستان کے ایٹم بم کے لیے افزودہ یورینی مواد مہیا ہوا زاہید علی اکبر نے ایک کمیٹی بنائی جسے ذمہ داری سانپی گئی کہ وہ اس خفیہ منصوبے کی ضروریات پورا کرے گی اور مالی وسائل کی فراہمی کی نگرانی کرے تاکہ کوہوٹا میں سینٹی فیوجز سہولیات تعمیر ہو سکیں سن انیس سو اسی میں زاہید علی اکبر کو تھری سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور انہوں نے پاکستان آرمی کی انجنئرین کورٹ کے انجنئر انچیف کے عہدے پر قماند سنبھال لی فاہد کے اندرونی حلقوں کے مطابق جنرل زاہید علی اکبر نے ملک کی انٹیلیجن سرویسز کے ساتھ قریبی اشترات سے کام کیا جنرل زیاء الحق نے انڈین جوہری پروگرام پر خصوصی رپورٹ تیار کرنی کے ذمہ داری انہیں سانپی تھی جنرل زیاء الحق نے ہی لیٹنن جنرل زاہید علی اکبر کو وابڈا کے چیئرمین بھی مقرر کیا تھا سن 1987 میں وہ فورسٹار جنرل کے طور پر تقروری اور ترقی کی دور میں شامی تھے لیکن جنرل زیاء الحق اور وزیراعظم جنیجو کے درمیان وائس چیف آرمی شناف کی تائیوناتی کے بڑے تنازے بھی ملوث ہو گئے نائب آرمی چیف فاکستان آرمی کی آپریشنل کمانڈ پوسٹ احدا تصور ہوتا ہے ابتدا میں زیاء الحق نے سینئر ترین لیٹنن جنرل مرزا اسلم بیگ پر ترجیح دیتے ہوئے لیٹنن جنرل اکبر کو وائس آرمی شیف مقرر کیا تھا تاہم وزیراعظم محمد خان جنیجو نے اس تائیوناتی کی توصیق کرنے سے انکار کر دیا اور لیٹنن جنرل مرزا اسلم بیگ کی بطور وائس آرمی شیف تقروری پر اسرار کیا چیئرمن وابڈا کے طور پر ان کی تائیوناتی کی توصیق کے بعد انہوں نے وزیراعظم بینظیر بھٹو کی حکومت میں بھی کام کیا تھا سن انیس سو نوازی میں لیٹنن جنرل اکبر کو ڈیسٹو میں دوبارہ وقرر کر دیا گیا جہاں وہ ڈائریکٹر سے یہ ادارہ فوت کی خفیہ اور حساس منصوبوں سے متعلق تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا